السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل عدبدار العلوم ندوت العلماء لکھنو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک الگ سے سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں جس میں ہم عربی لٹریچر پڑھنا سکھائیں گے عربی عبارتوں کا ترجمہ کرنا سکھ لائیں گے تو اس کی شروعات ہو چکی تھی تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے اندر فیلحال جس کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی رحمت اللہ علی کی کتاب قصص النبیین ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے عربی لٹریچر کے اس سلسلے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے ورڈ میننگ آئیں گے وہ سب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے سب کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلی ہم شروع کرتے ہیں تو ہم اس سے آگے سے پڑھتے ہیں جو سبق ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ سبق آپ کو قصص النبیین پیج نمبر نو میں مل جائے گا قصص النبیین کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال لکھا ہے قصص النبیین پیج نمبر نو وہاں پر آپ کو یہ سبق مل جائے گا آپ وہاں سے کتاب ڈاؤنلوڈ کر کے ترجمہ سیکھ سکتے ہیں تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں یہ اگر کوئی لفظ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہماری پہلی ویڈیوز میں آ چکا ہے تو آپ سے درخواست اور گزارش ہے کہ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھئے تاکہ یہ ویڈیو آپ کے بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ سکے کیونکہ کچھ چیزیں ہوسی ہوتی ہیں جو ہم اس میں نہیں بتاتے کیونکہ وہ ہم پہلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں تو بار بار اگر ان کو ریپیٹ کیا جائے گا تو ویڈیو بھی لمبی ہوگی اور وقت بھی خرچ ہوگا تو آپ ترجمہ دیکھ لیجئے وَقَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ اَصْنَامٌ اَصْنَامٌ کَثِیرَةٌ جِدًّا کہانا کے معنی تھا یہ میں نے لکھا جاتا اس سے پہلے حاضر کے معنی یہ بیتن گھر اصنام اسٹیچو بودھ کثیرتن بہت جدن بہت اور اس گھر میں بودھ تھے بہت زیادہ بودھ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر میں بہت ہی زیادہ بودھ تھے وَقَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِحَذِهِ الْأَصْنَامِ اور لوگ سجدہ کرتے تھے ان بودھوں کو اور یس جدون جیسا کہ ہم نے ابھی اپنی پہلی ویڈیو میں ڈالا ہے کہ یس جدون کیا ہے فیلے مزارے یہ پرزین ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے آتا ہے تو یہ کون سا سیغہ ہے یس جدو یس جدانی یس جدون جمع مذکر غائب کا سیغہ ہوا رہے ہیں اور آپ یہ پہلی بار گردان دیکھ رہے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں وہاں سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وَقَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِحَذِهِ الْأَصْنَامِ اور آزر سجدہ کرتے تھے ان بودھوں کو یا ان بودھوں کے آگے اپنی اردو زبان میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان بودھوں کے آگے ان بودھوں کو ان بودھوں کے سامنے وَقَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ اور آزر پوجھتے تھے ان بودھوں کو عَبَدَ يَعْبُدُ کے معنے پوجھنا دیکھیں عَبَدَ يَعْبُدُ سَجَدَ يَسْجُدُ یہ ورم کیا ہے جیسے سجدہ یہ فعل ماضی ہوا اور یس جدو جو ہے وہ فعل مظاہرہ ہوتا ہے اسے ہی عَبَدَ فعل ماضی ہوا یعْبُدُ فعل مظاہرہ ہوتا ہے جس طرح عَبَدَ کی گردان مکمل آتی ہے عَبَدَ عَبَدَ عَبَدُ اسی طرح یہ عَبُدُ کی پوری گردان آتی ہے یہ عَبُدُ یعْبُدَانِ آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر بہت ہی آسان زبان میں عربی سکھائی جاتی ہے عربی گرامر کا مستقل ایک سلسلہ ہے اور اسی طرح عربی لیٹریچر سکھانے کا ایک مستقل سلسلہ ہے آج ہمارے چینل کو بنے ہوئے تقریباً پندرہ سے سولہ دن ہو گئے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ سو سبسکرائبرز مکمل ہو گئے ہیں آپ حضرات کا بہت بہت دل کی کے رائیوں سے شکریہ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور عربی سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ فرینڈ